السلام علیکم فرنڈز ویڈیو سیریز تو فرنڈز یہ ویڈیو سیریز یہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ پیسی ٹیسٹ پریپریشن کر رہے ہیں یا ایف پیسی اینٹیسی یا کوئی بھی دوسرا کمپیٹیٹیو اگزام ہے جس کے اگر آپ پریپریشن کر رہے ہیں تو اس کے لئے یہ ویڈیو سیریز آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوں گی انگلیش پورشن کو کلیر کرنے کے لئے تو یہ ویڈیو اس کو واج کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو فرنڈز آج کا ہمارے پاس سب سے پہلا ورڈ ہے الیسیو کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کو پانا آپ کے لئے ذرا مشکل ہو تو ایسی چیز جو ہے اس کو کیا بولا جائے گا الیسی بولا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس کا انگلیش میننگ تو یہ ہمارے پاس ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے جس کو آپ کو لئے پانا فائنڈ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کسی چیز کو پانا مشکل ہو تو اس کو ہم کیا بولیں گے الیسیو بولیں گے یا ڈسکرائب کرنا اگر کسی چیز کو مشکل ہو تو اس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے الیسیو کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کریں گے اب اس کا اگر ہم ٹرک کی بات کریں تو اس کا ٹرک ہے فرنڈز ہمارے پاس ال پلس لوسی ٹھیک ہے ال ہمارے پاس کہتے ہیں بیمار کو اور لوسی جو ہے وہ ہمارے پاس عام طور پر یہ انگلیش نیم ہے جو کہ انگلیش گرز کا نام عام طور پر ہوتا ہے لوسی تو اب ہم اس کا سنٹینس دیکھتے ہیں پھر ہم یہ ہمارا جو ٹریک ہے اس کو سنٹینس کی مدد سے ہم بہت آسانی کے ساتھ یہ والا ورڈ جو ہے اس کا میننگ یاد رکھ سکیں گے اگر لوسی ایل ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا ہے تو اس کے لئے اچھے سکور یا اچھے سکور کیا اچھے نمبر لینی خود سے مشکل ہو جائے گا تو اگر لینی خود سے مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کرسی chس wheelchair بھی انہائی کے مطلب سے کہ جس کو پانا کیا جائے موسکل ہو جائے ٹھیک ہے مراعج آدم scene منظر ہم ایسے صرف symbol نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے ایمیسی ایٹیڈ ایمیسی ایٹیڈ کا مطلب ہمارے پاس فرنڈز ہوتا ہے کمزوری یا لاغری ٹھیک ہے اور انگلیش میں اگر اس کے مطلب بات کی جائے میننگ کی تو یہ ہمارے پاس thin and weak ٹھیک ہے تو thin آپ کو پتا ہے کہ دوبار پتلے کو کہتے ہیں اور weak ہمارے پاس کمزور کو کہا جاتا ہے تو اس کا اگر ہم ٹریک دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایمہ پلس شی پلس ایٹ ٹھیک ہے تو یہ ٹریک ہمارے پاس کہاں سے ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں تو ای ایم میں جو ہے یہ ایمہ ہمارے پاس بن گیا سی آئی جو ہے اس کو میں نے شی کے ساتھ ریلیٹ کر لیا اور پھر یہ ایٹی ایٹ جو ہے وہ میں نے ورڈ یہاں سے اٹھا لیا ہے تو ایمہ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس girls name ہے انگلیش girls name ہے ٹھیک ہے اور ایٹ جو ہے وہ ایٹ کی فارم ہے ٹھیک ہے ایٹ جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کھانا تو اس کا ابھی ہم دیکھتے ہیں sentence ایمہ is a girl تو ایمہ کوئی لڑکی ہے she eats a lot of food تو وہ کیا کرتی ہے بہت سارا کھانا کھاتی ہے but still looks thin and weak لیکن ابھی بھی وہ کیا ہے کہ کمزور اور لاغر جو ہے وہ نظر آتی ٹھیک ہے تو ایمہ کیا ہے کوئی ایک لڑکی ہے جو بہت زیادہ کھانا کھاتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیا کرتی ہے thin اور weak نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو word کے ہمارے پاس word ہے friends ہمارے پاس emacinated جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کمزوری یا لاغری اور اس کا trick ہے friends ہمارے پاس ایمہ plus c plus eight تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس emacinated جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کمزوری یا لاغری تو چلتے ہیں نیکس word کی طرف تو friends آج کا ہمارے پاس next word ہے emanate تو الاوگر اس کے متعلق ہوتا ہے appellesun اوگر مانرہ میں ہوتا ہے کہ اے مانرہ فات اِمیٹنگ کسی چیز کا خارج ہو جانا ڈیجیک اگر ہی ہمار پاس اے مانن پس نکلن کا ٹریگillas میں بات کریں تو اس کا ٹریگ ہے ہمار پ u مان پس اے ایڈ ٹھیک ہے میں آزم کو کہے جاتا ہے اور اے جو ہے ہمارے پاس 8 کی فارم ہے دوسری تو اب اس کا یہ ٹریک ہمارے پاس کہاں سے آیا دیکھ لیتے ہیں ای جو ہے اس کو میں نے اے کے ساتھ رلیٹ کر دیا ہے ایم میں این مین بن گیا ہمارے پاس اور پھر نیکس ورڈ ایٹ میں نے یہاں سے اٹھا لیا ہے تو اگر ہم اس کے سنٹینس کی بات کریں فرنس تو سنٹینس ہے ہمارے پاس افرسن ایٹس سمتھنگ بیڈ اگر کوئی انسان جو ہے وہ کوئی الٹی سیدھی چیز کھاتا ہے سمتھنگ بیڈ کوئی بری چیز کھاتا ہے then he will have to vomit تو وہ اسے کیا کرنا ہوگا پھر vomit کرنا ہوگا یا اسے vomiting ہوگی ٹھیک ہے تو vomiting یا الٹی جسے ہم کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو کچھ کی ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے اور یہ ہمارا آج کے ورڈ کا مطلب تھا کہ نکلنا یا خارج ہو جانا تو ورڈ کے ہمارے پاس ہمارے پاس ہوتا ہے ایٹ تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے فرنڈز ہمارے پاس امنیٹ جس کا ملوگ ہوتا ہے نکلنا یا خارج ہو جانا تو چلتے ہیں ہمارے آج کے نیکس ورڈ کے طرف تو آج کے فرنڈز ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے امنیسپیٹ تو امنیسپیٹ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ازادی دلانا یا رہائی دلانا اور انگلیش مننگ کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس سیٹ فری تو سیٹ فری کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کسی کو جانے دینا کسی کو آزاد کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے اگر ہم ٹریک کے بات کریں تو فرنڈز یہ ٹریک ہے ہمارے پاس امن پلس شیپ پلس ایٹ ٹھیک ہے تو امن آدمی کو کہتے ہیں شیپ ہمارے پاس بھیڑ کو کہا جاتا ہے ایٹ ہمارے پاس اگین ایٹ کی جو ہے وہ فارم ہے دوسری فارم ہے ایٹ ایٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ٹریک ہمارے پاس کہاں سے ہے دیکھ لیتے ہیں ای کو ہم نے اے کے ساتھ رلیٹ کر دیا ہے اور امن آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور سی اے ای جو ہے اس کو ہم نے شیپ کے ساتھ رلیٹ کر دیا اور پھر نیکسٹ ورڈ جو ہے ایٹ ہم نے یہاں سے اٹھا لیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سنٹینس کی تو سنٹینس ہے ہمارے پاس امن ایٹ دا گوٹ میٹ اینڈ لیٹ دا شیپ گو تو آدمی جو تھا اس نے کیا کیا کہ بکری کا گوشت تو کھا لیا اور بھیڑ جو تھی اسے جانے دیا اس کو مطلب ایک طرح سے آزاد کر دیا اس کو اس نے زبا نہیں کیا اس کو رہائی دے دیا اور بکری کو پکڑ کے اس نے کیا کیا زبا کر دیا ٹھیک ہے تو دوبارہ سے میں بتا دوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ورڈ کیا ہے ہمارے پاس جس کا مطلب ہوتا ہے آزادی دلانا رہائی دینا سیٹ فری مطلب جانے دینا وہ ٹریک ہے ہمارے پاس فرنڈز امن پلس ایڈ پلس شیپ پلس ایڈ ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے فرنڈز ہمارے پاس ہی منسپیٹ جس کا ملوکہ ہوتا ہے آزادی دلانا یا رہائی دلانا تو چلتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف تو فرنڈز ہمارا آج کا نیکس ورڈ ہے امبارک تو امبارک کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی نیا کام شروع کرنا ٹھیک ہے آہ ویسے اگر آپ نے پریویس ویڈیوز میں رواج کی ہوں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا تھ ہے امبارک کا ایک اور بھی مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کسی جہاز پر چڑھنا چاہے وہ بہری جہاز ہو یا ہوائی جہاز ہو اور سفر جب ہم شروع کرتے ہیں جہاز پر چڑھ کے تو اسے بھی امبارک بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہم نیا میننگ سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس نیا کام شروع کرنا ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس انگلیش میننگ ہے تو بیگین تو بیگین کا مطلب یہ آپ کو پتا ہے کسی چیز کو شروع کرنا اور یہاں پہ ٹرکی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو فرنٹس ٹھیک ہے ہمارے پاس آئی پلاس ایم پلاس بارک تو بارک کہتے ہیں یہاں پہ بھونکنے کو اور یہ ٹرک کہاں سے دیکھ لیتے ہیں ای کو ہم نے آئی کے ساتھ اٹلیٹ کر دیا ہے ایم کو ایم کے ساتھ اور پھر ہمارے پاس بارک کا ورڈ آ گیا ہے تو سنٹینس کی بات کرتے ہیں فرنٹس سنٹینس ہے ہمارے پاس وین آئی ایم ٹرائنگ ٹو گو انسائیڈ یور ہوم تو جب میں آپ کے گھر جانے کی کوشش کرتا ہوں یور ڈاگ بیگین ایمم بیرس کا مطلب ہومارے پاس ہوتا ہے شرمندہ کرنا اور ہمارے پاس اس کا جو انگلیش میں میننگ ہے وہ ہے ہمارے پاس تو کسی کو انکم فرڈیبل کر دیتے ہیں یا کوئی آپ کے وجہ سے انکم فرڈیبل محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے انبیرس کر رہے ہیں شرمندہ کر رہے ہیں تو اس کا اگر ہم ٹرک کی بات کر رہے ہیں تو ٹرک ہے فرنٹس ہمارے پاس امبر ٹھیک ہے پلاس ایز تو امبر ہمارے پاس آسمان کو کہتے ہیں یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے � سکائی کو کہتے ہیں یہ ٹرک کہاں سے ہے دیکھ لیتے ہیں ای ایم بی ای آر جو ہے یہ اس کو میں نے ریلیٹ کر دیا ہے امبر کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا کی ورڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو سنٹینس کی بات کرتے ہیں if you compare امبر with small thing then you are embarrassing it تو ایک طرح سے جب آپ کسی چھوٹی چیز کو امبر کے ساتھ آسمان کے ساتھ compare کرتے ہیں تو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں ایک طرح سے شرمندہ کر رہے ہیں اس کی بیزتی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو uncomfortable feel کرنے پر مجبور کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا تھا word word تھا ہمارے پاس embarrass جس کا ملوگ ہوتا ہے ہمارے پاس شرمندہ کرنا اور ٹرک ہمارے پاس امبر plus ہے ٹھیک ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس embarrass جس کا ملوگ ہوتا ہے شرمندہ کرنا تو چلتے ہیں آج کے ہمارے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو فرنڈز آج کا ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے embellish جس کا ملوگ ہمارے پاس ہوتا ہے سنگھ ہارنا یا سجانا کسی چیز کو اور ہمارے پاس آہ انگلیش میں اگر اس کی میننگ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس to ordinate or decorate تو ordinate جو ہے یہ بھی ہمارے پاس کسی چیز کو سجانا آہ کو ہی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آہ دھولے کی کاروگارہ سجانا یا کوئی کمرہ سجانا تو اسی طرح سے decorate کا بھی ہمارے پاس مطلب سنگھ ہارنا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ اس کے trick کی بات کریں تو trick ہمارے پاس i plus m plus belly ٹھیک ہے تو belly آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو gulf countries ہیں وہاں پہ belly dance جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے ٹھیک ہے تو یہ trick ہمارے پاس کان سے ہے یہ دیکھ لیتے ہیں e کو i کے ساتھ relate کر دی ہے m ہمارے پاس ہو گیا اور b e l double l جو ہے اس کو میں نے belly کے ساتھ جو ہے وہ relate کر لیا ہے تو اس کا اب ہم سنٹینس کی بات کرتے ہیں اب belly dancer looks beautiful due to make up تو کوئی belly dancer جو ہے وہ کیوں خوبصورا نظر آتی ہے کیونکہ اس کو اس کا make up ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے سنگھار کیا ہوتا ہے اس نے خود کو سجایا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ خوبصورا نظر آ رہی ہوتی ٹھیک ہے تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس imbalance جس کا مضلوب ہمارے پاس ہوتا ہے سنگھارنا یا سجانا اور trick ہے ہمارے پاس i plus m plus belly ٹھیک ہے تو امید ہے یہ word یاد ہو چکا ہوگا word ہے imbalance جس کا مضلوب ہے سنگھارنا یا سجانا تو چلتے ہیں next word کی طرف تو friends آج کا ہمارے پاس next word ہے imbalance جس کا مضلوب ہمارے پاس ہوتا ہے ہمت بڑھانا کسی کی ٹھیک ہے to make someone brave تو کسی کو اگر آپ بہادر بنا دیتے ہیں اپنی باتوں کے ساتھ یا اپنی عمل کے ساتھ تو یہ چیز ہمارے پاس کیا کہلے گی imbalance کہلے گی اب یہ trick ہمارے پاس کہا ہے یہ trick دیکھ لیتے ہیں پہلے یہ ہے ہمارے پاس a plus bold plus man ٹھیک ہے bold ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ کسی دبنگ آدمی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں bold کہتے ہیں ٹھیک ہے man ہمارے پاس آدمی کو بولا جاتے ہیں یہ trick کہاں سے آیا ہمارے پاس e جو ہے یہ کے ساتھ اس کو relate کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ m جو ہے اس کو ہم نے man کے ساتھ یہاں پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے relate اور b o l d ہمارے پاس bold آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے ہم sentence کی بات کرتے ہیں sentence ہے friends ہمارے پاس only by training well تو اچھی training کر کے ہی we can make bold men تو ہم کیا کر سکتے ہیں bold men جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی اچھی training کر کے ان کی حمد بڑھا کر ہی ہم کیا کر سکتے ہیں bold men جو ہے ان کو تیار کر سکتے ہیں امید ہے یہ word یاد ہو چکا ہوگا friends word ہے ہمارے پاس bold ہیں جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے حمد بڑھانا اور trick ہے ہمارے پاس a plus bold plus men ٹھیک ہے تو چلتے ہیں next word کی طرف تو friends next word ہے ہمارے پاس eminent جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے نمایا یا ممتاز ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں انگلیش کی تو انگلیش ہمارے پاس اس کا meaning ہے noun and respected تو کوئی بھی بندہ جو ہے جو کہ well noun ہے جو کہ جانی پہچانی شخصیت ہو اور جس کی عزت ہو تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں eminent بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس trick کیا ہے trick ہے ہمارے پاس if plus em plus 90 ٹھیک ہے 90 ہمارے پاس 90 کو کہتے ہیں trick کہاں سے ہے دیکھ لیتے ہیں e جو ہے اس کو if کے ساتھ ہم نے کچھ relate کر لیے em em کے ساتھ relate کر لیں گے ٹھیک ہے اور any and t کو 90 کے ساتھ ہم نے relate کر لیا sentence دیکھتے ہیں friends تو sentence ہے ہمارے پاس because of i am 90 years کیونکہ میری عمر 90s air ہے ٹھیک ہے i am noun and respected تو اسی ویسے میں کافی اپنے علاقے میں جانا جاتا ہوں اور میری کافی عزت ہے کیونکہ میری age جو ہے وہ کیا ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا آج کا word تھا word ہے ہمارے پاس eminent جس کا ملوک ہوتا ہے نمائے یا ممتاز ٹھیک ہے اور trick ہے ہمارے پاس if plus sorry یہ if نہیں ہے یہ آئی ہے ٹھیک ہے تو i plus em plus 90 ٹھیک ہے تو امید ہے یہ word یاد ہو چکا ہوگا آپ کو word ہے ہمارے پاس eminent جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے نمائے یا ممتاز تو چلتے ہیں ہمارے آج کے آخری word کی طرف تو friends ہمارے پاس آج کا آخری word ہے emulate جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے برابری کرنا ہمصری کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس trick کیا ہے try to be equal اگر آپ کسی کے برابر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا emulate کہہ لائے گا اور یہاں پہ trick ہمارے پاس i plus m plus late late کہتے ہیں ہمارے پاس دیر سے آنے کو ٹھیک ہے اور یہ trick ہمارے پاس کہاں سے آئے دیکھ لیتے ہیں e کو i کے ساتھ late کر لیے m جو ہے m ہو گیا اور late late ہمارے پاس ہو گیا تو friends اگر ہم sentence کی بات کریں تو یہ ہے ہمارے پاس i am late to go to college تو میں داخلہ late لیا ہے یا میں college late گیا ہوں but i will try to get equal with everyone لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں ہر ایک کے برابر ہو جاؤں ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں برابر ہو جاؤں ہر ایک کے آم تو یہ ہمارے آج کا word تھا word ہے ہمارے پاس simulate جس کا مطلب ہوتا ہے برابری کی کوشش کرنا یا ہم سری کی کوشش کرنا تو یہ تھے ہمارے آج کے word تو ایک بار جلدی سے ان کو repeat کر لیتے ہیں تاکہ یہ words اچھی تھا آپ کو یاد ہو جائیں تو سب سے پہلا word تھا elusive جس کا مضلوب ہے جس کو پانا اگر مشکل ہے تو کو کیا بولیں گے elusive trick ہے مر پاس il plus lucy ٹھیک ہے next word ہے مر پاس emissiated جس کا مضلوب مر پاس ہوتا ہے کمزوری یا لاغری ٹھیک ہے اور trick ہے ہمار پاس ایما پلاس شی پلاس ایٹ اسی طرح سے next word ہے ہمار پاس امن ایٹ جس کا ہے سوری جس کا مضلوب ہمار پاس ہوتا ہے ازادی دلانا ٹھیک ہے ازادی دلانا یہ رہائی دلانا اور اس کا جو trick ہے friends وہ ہمار پاس امن پلاس شی پلاس ایٹ next word ہے friends ہمار پاس embark جس کا مضلوب ہوتا ہے نیا کام شروع کرنا اور آئی پلاس شرمیدہ کرنا اور امبر پلاس ایس ہمار پاس کیا اس کا trick ہے next word اگر ہم friends بات کریں تو یہ ہمار پاس embelis جس کا مضلوب ہوتا ہے سنگار نہ سجانا اور اس کا trick ہے ہمار پاس آئی پلاس ایم پلاس بیلی اور next word ہے ہمار پاس جس مضلوب ہوتا ہے ہممت بڑھانا اور trick ہمار پاس ایم پلاس بول پلاس مین ٹھیک ہے اور second last word ہمار پاس eminent جس کا مضلوب friends ہمار پاس ہوتا ہے نمائی یا ممتاز اور trick ہمار پاس آئی پلاس ایم پلاس نائنٹی اور last word تھا friends ہمار پاس ہمار پاس ہوتا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لئے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں تو friends مجھے آپ کی help کی ضرورت ہے آپ سپورٹ کی ضرورت ہے آپ ویڈیو میں اپلوڈ تو کر رہا ہوں لیکن لوگ اس کو مکمل نہیں دیکھ رہے یا watch time ویڈیو کو پورا نہیں مر رہا تو ایک طرح سے جو آپ کے help کرنے کا میرے من میں ہے کہ آپ لوگ کی help کی جائے تو وہ چیز جو ہے وہ پھر نہیں رہتی ٹھیک ہے ایک طرح سے مندل میں وہ پھر جو content creator ہوتا ہے اس کی help کرتا ہے تو امید ہے آپ میرا ساتھ دیں گے ملتے ہیں نیکس وڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے کا اللہ حافظ